بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب ناظرین میں نوراج پوٹ آپ کے سامنے آج ایک آفظہ لڑکی جو کہ گورنمنٹ ٹیچر ہے اس کے رشتے کی ڈیٹیلر آپ کے سامنے پشکار رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ لڑکی کا نام شہینہ ہے اور آفظہ شہینہ صاحبہ کا تعلق جہوٹ آن لاؤر سے ہے اور ان کی آئیٹ پانچ فورٹ چار انچ ہے اور ان کی ایج تیس سال ہے اور ان کی ابو بینک ملیجر ہیں یہ صرف تین بہن ہیں ان کا بھائی کوئی نہیں ہے ایک بہن بڑی ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور ایک بہن ان سے چھوٹی ہیں جو بڑی بہن بھی گورنمنٹ ٹیچر ہے شہینہ بھی گورنمنٹ ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ چھوٹی بہن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس کی بھی اپرنمنٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر ہے تو آفظہ شہینہ انمیریڈ ہیں کماری ہیں اس سے پہلے ان کی شادی یا منگنی بلکل نہیں ہوئی اور یہ رشتہ چونکہ لاور سے ہے میں واضح کر دوں کہ یہ لاور میں جہور ٹاؤن میں رینٹ پہ رہتے ہیں ان کا اپنا دسمانرے کا گارہ مانگا منٹی لاور میں ہے لیکن ابھی کافی سالوں سے یہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں لاور میں تو رابطہ کرنے کے لیے میرے وارس اپ نمبر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں آپ ان میں سے جس نمبر پر چاہیں رابطہ فرما سکتے ہیں اور ایک بات میں واضح کر دوں مذہب برادران میں ریجسٹیشن فیس کے بغیر کسی فیملی سے رابطہ نہیں کروا سکتا ریجسٹیشن فیس آپ نے اپنے رشتے کی ریجسٹیشن فیس صرف آپ نے ایک بار دینی ہے صرف ایک بار دینی ہے اور اس کے بعد آپ سے مزید کوئی فیس نکاح تک نہیں لی جائے گی نکاح پہ جا کے آپ سے باقی فیس لی جائے گی ایک فیس میں آپ جتنے چاہیں رشتے دیکھ سکتے ہیں ایک بار آپ ریجسٹیشن کروالیں گے تو آپ کو کہیں اور ریجسٹیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ مکمل بہترین سروس ملے گی نکاح تک میری طرف سے آپ کو فیملیز رابطہ کرتی رہیں گی اس سے پہلے جن لوگوں نے ریجسٹیشن کروائی ہے الحمدللہ میرے کام سے سو فیصد مطمئن ہیں اور مجھے بار بار شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں جب نئی نئی فیملیز ان سے رابطہ کرتی ہیں تو دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ریجسٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرے فیز کے فارم کو یا میرے چینل کو اچھی طرح وزر کر لیں اچھی طرح پڑھ لیں اور تحریر کو ایک اوپر توجہ فرمائیں تاکہ آپ کو میرے کام کی سمجھ آسکے آپ اگر میرے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں میرا نام نور راجپوت ہے اور میں باول نگر سے آن لائن رشتہ مرکز عرصہ پانچ سال سے ریجسٹر میریج برو چلا رہا ہوں نور رشتہ مرکز کے نام سے آپ مجھے ویریفائی کرنے کے لیے گوگل پر جا کے نور رشتہ مرکز یا نور راجپوت لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں گوگل آپ کو میرے بارے میں ساری بات بتا دے گی مزید اگر آپ میرے ڈاکومنٹس میرا ریجسٹیشن کا سرٹیفکیٹ میرے ورسپ چینل پر مجود ہے آپ جب چاہیں ویزید کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنی طرف سے مکمل تسلی کروا چکا ہوں آپ اپنی مجھے تسلی کروائیں ریجسٹیشن کروائیں اور ریجسٹیشن کے بعد ریجسٹیشن کے ساتھ آپ نے اپنی مکمل ڈیٹیل لکھ کر دینی ہے اور تصویر بھیجنی ہے آپ نے تو میں ایک گزارش کر دوں کہ آپ کی ڈیٹیل میں کوئی جہور نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی تصویر تازہ ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ دھوکھا یا فراد کرنے کے لیے آپ رشتے کا نام استعمال نہ کریں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹھی معلومات دے دیتے ہیں اپنے بارے میں یا تصویر کوئی ایسی پرانی دے دیتے ہیں یا کوئی اس کو ایڈیٹ کر کے دے دیتے ہیں یا ٹکل سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا بندہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے اور تصویر کسی اور طرح کی ہوتی ہے تو ہر بات صاف شفاف کرنی ہے اور سو فیس سچ پر مبنی تمام آپ نے اپنے ڈیٹیل دینی ہے ضروری ڈیٹیل اپنا نام عمر تعلیم ذات آپ کی پہلے شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کہاں سے ہیں اپنے شہر کا نام لازمی لکھنا ہے اور آپ کے فیملی میمبرز کتنے ہیں آپ شادی کے بعد اپنی میسیز کو کہاں رکھیں گے یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو دوسری شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں دوسری شادی کے خواہش مند حضرات سے یہ سوال پوچھنا لازمی ہوتا ہے کہ آپ شادی کے بعد اپنی میسیز کو کہاں رکھیں گے اور پہلی میسیز ایک بات میں آپ کو ابداد ہوں آپ اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میرے پاس بیشمار ایسی خواتین کے رشنے ہیں جو دوسری بیوی بننے پر اگری ہیں لیکن میں سختی سے یہ الفاظ ادا کرتا ہوں ہمیشہ کہ میرے نزدیک اور کسی بھی اچھے انسان کے نزدیک آپ کے پہلی بیوی بچے زیادہ احترام عزت کے قابل ہیں زیادہ توجہ کے قابل ہیں اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی پہلی بیوی بچوں کو دھکا دے کے نکال دیں اور وہ ضریعیل ہوتے پھریں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ دوسری مرد ایک سے زیادہ شادیوں کے خلاف ہے کیونکہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا شادی کا تو اسے شوق ہوتا ہے ہر بندے کو لیکن افسوس کی بات یہاں تک ہے کہ وہ اپنے پہلے بیوی بچے جو بچے جن کا کوئی پروسانے آل نہیں ہوتا ان کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا خود ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ان کی ضروریات سے آتھ اٹھا لیا جاتا ہے جس سے وہ بچے پریشان ہوتے ہیں میں ایسے کسی بندے کی دوسری شادی بلکل بھی نہیں کرواتا جو بندہ مجھے اس قابل لگتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اپنے پہلے بیوی بچوں کو مکمل ذمہ داری دے گا ان کو سیفٹی دے گا ان کو مکمل طور پر پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھے گا تو وہ اپنی اس کا آق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے شوق سے کرے بلکل میں اس کے ساتھ ہوں میں رشتہ کرواؤں گا دوسری بیوی کا بھی ویسے ہی آق ہے جیسے پہلے بیوی کا آق ہے تو یہ ناظرین اکوک و فرائز ہمارے اوپر اللہ پاک نے فرض کرا دیئے ہیں ان کو نبانہ آپ کی اور میری مجبوری ہے اور ذمہ داری ہے اور یہ فرض ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے اگر آپ اس سے بھاگیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور مجھے بھی ساتھ میں اس گناہ میں شامل کر لیں گے میں ایسے کسی بندے کے اس لیے شادی نہیں کرواتا دوسری جو بندہ مکمل ذمہ داری سے بات کرتا ہے مکمل ذمہ داری سے اس کی پہلے والے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں وہ اپنے بی بی بچوں کو سپورٹ کرنے سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا دوسری بی بی کے ساتھ دھوکھا نہیں کرے گا دوسری بی بی جس سے دوسری شادی کرنے والا ہے اس کے بھی حقوق سارے پورے کرے گا پہلے بی بی بچوں کے برابر اس کو رکھے گا تو ایسے بندے کے لیے میرے پاس بیشمار رشتے ہیں رجیسٹیشن کروائیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے تابعہ دار ہوں بہت شکریہ جی ان الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو استعم کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ میرے یہ رشتہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا پہلے والے رشتوں کی طرح یہ رشتہ میرے پاس جتنے رشتے چینل پر موجود ہیں وہ سارے بالکل اویلیبل ہیں موجود ہیں آپ میرے چینل کا وزر کریں اپنی پسند کے رشتےوں کو اشترین شارٹ دیں جو رشتے آپ پسند کریں گے آپ کی پروفائل اگلی فیملی سے ڈسکس کرنے کے بعد اگر اگلی فیملی نے اوکے کر دیا آپ کو تو میں آپ کا رابطہ کروا دوں گا رجسٹیشن کے بعد بہت شکریہ جی اللہ حافظ سلامت رہیں